اللہ تعالیٰ ہمارے حافظوں میں تنی برکت دے کہ ہم اپنے ذہنوں سے محفوظ کر سکیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم اللہ کی بھی محبوب بن جائیں اور اللہ کے بندوں کے بھی محبوب بن جائیں قرمان جائیں صحابہ کی نگاہیں بسی رکھیں صرف ایک طرف کا سوال نہیں ہے آپ دیکھیں تو اومن یہی ذہن میں آئے گا یار بس ایسا وظیفہ دو کہ بس اللہ کے ہو جائیں صحابہ نے کیا پوچھا صحابہ اکرام فضل اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی حضور ایسی کوئی بات بتائیں نا ایسا کوئی عمل بتائیں نا کہ اللہ بھی ہم سے پیار کرے اور اللہ کے بندے بھی ہم سے پیار کرے سنیں یہ وہ عمل ہے جو یقینا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے بھی پیارے ہو جائے اور اللہ کے بندوں کے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے کچھ مانگو بہت اہم عمل ہے سمجھنے کی بات ہے کہا جب تم اللہ سے کچھ مانگو تو اللہ کی مخلوق کو بیچ میں نہ لاؤ جب تم اللہ سے کچھ مانگو تو اللہ کی مخلوق کو بیچ میں نہ لاؤ جب اللہ سے مانگو تو اللہ ہی کو مانگو جب اللہ سے مانگو تو ہم کیا مانگتے ہیں ہمارا دل کا حال ہم کو بہتر جاتے ہیں ہمارا دل کل اُلٹ ہے معاملہ اب یہ آگے سنیں گے نا آپ کہیں گے واقعی اُلٹ ہے جب اللہ سے مانگو تو اللہ کو مانگو اللہ کی مخلوق کو بیچ میں نہ لاؤ اور جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرو تو اپنی غرص کو بیچ میں مطلع اپنے مطلب کو بیچ میں مطلع بے مطلب بے غرص بے لوس اللہ کی مخلوق سے پیار کرو اللہ کی بھی پیارے ہو جاؤ گے اللہ کی بندوں کے بھی پیارے ہو جاؤ گے ہمارا کیا معاملہ ہے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کو نہیں مانگتے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں اے اللہ رسیٰ پر برکت بھی دے اچھی باتیں مانگنا چاہیے اے اللہ عزتدار معزز بنا دے شورت بھی دے دے والدین کو صحت بھی دے دے بہت اچھی باتیں دین نے سکھایا مانگنا چاہیے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو بھی دور کر دے دس دعائیں ہیں پوری دعا ختم ہو گئی اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا اللہ سے اللہ کو مانگنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی محبت مانگے بنتا اللہ کی محبت میں رونے والی آنکھیں مانگے تڑپنے والا دل مانگے جذبے مانگے یہ ہے اللہ سے اللہ کو مانگنا یہ مانگے بندہ اور جب بندوں سے ہم معاملات کرتے ہیں بس تو پھر میں اور آپ بہتر جاؤں ہر بندے سے تقریبا ہر بندے سے جب بھی کوئی ہمارا رابطہ ہوگا کوئی مطلب کوئی گرز کوئی مقصد کبھی بے لاز بے مقصد بے گرز ہو کر کسی سے ملیں کیا میرا کوئی کام نہیں نکلتا کوئی کردہ بھی نہیں چاہیے کوئی فون کال بھی نہیں کروانی کوئی فیور بھی نہیں چاہیے آپ سے اللہ کی محبت میں ملنے آیا ہوں آپ سے اللہ کی محبت میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے اللہ کی محبت میں آپ کے درس میں آگیا ہوں کہ آپ کرانو حدیث کی بات سنا دیں اللہ کی محبت میں آپ سے رابطہ ہے آپ کو سننا چاہتا ہوں کہ آپ سناحانی سنا دیں کیسے اللہ کیلئے ہو رہا ہے یہ معاملہ غرض بیچ میں کہ اللہ تمہارے اللہ کے بندوں میں اللہ کی مخلوق میں اللہ تمہاری محبت ڈال دے گا اللہ کے بندے بھی تمہیں چاہیں گے اور رب بھی تمہیں چاہے گا رب کی محبت بھی مل جائے گی تو یہ وظیفہ ہے اصل میں کوئی عمل ہے بہترین اگر ہم اپنا نہ چاہیں تو اللہ کے پیارے ہونے اور اللہ کے بندوں کے پیارے ہونے تو کیا کرنا ہے اللہ سے اللہ کو مانگے نا اللہ کی محبت کو مانگے نا اور جب بندوں سے معاملہ ہو تو غرص کو بیچ میں نہیں لانا اور یہ بہت خاص حدیث مبارکہ ہے اس کو میں اور آپ ذہن میں رکھیں